بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیرید بافیس ہوں گے آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انکم ٹیکس ریٹن کے حوالے سے ہے اور اس کے اوپر ہم نے کافی سارے لیکچر مختلف کٹیگریز کا دیکھے تھے اور پلیلس کے اندر کافی سارے اس کے اوپر لیکچر آبیلیبل ہیں جو آج کا جو لیکچر ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ 2015 سے لے کے 2022 تک کے ریٹن جو ہیں ہم سمیٹ کرنے جا رہے ہیں ایپ بی آر کی طرف سے ان کو نوٹسز آئے ہوئے ہیں 2015 سے لے کے 2022 تک انہوں نے جو لاس ریٹن اپنا سمیٹ کیا تھا وہ ٹیکسیئر 2014 میں اپنا ریٹن سمیٹ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کوئی بھی اپنا ریٹن سمیٹ نہیں کیا حالی کہ اس کے اوپر ان کو دپارمنٹ کی طرف سے کافی سارے نوٹس ایشو ہوئے اور بقائدگی سے ان کا جو ہے جو ان کی انکم ہے اس کے اوپر ایکس بھی دیڑک ہو رہا تھا اور آئیرس کے اوپر ریٹن بھی ہو رہا تھا پھر بھی یعنی کہ انہوں نے اپنا ریٹن فائل نہیں کیے تو اب ہم ایک تو جو دپارمنٹ کی طرف سے ان کے نوٹسز آئے ہوئے ہیں اب اس کے اگینس میں ہم پہلے ان کے ریٹن فائل کریں گے اور اس کا دیکھیں گے کہ ان کو جواب کیسے دینا ہے لیکچر ہم 2015 ہم نے اوراڈی سمیٹ کرتیا ہے تو لیکچر جو ہم بنائیں گے 2016 سے ہم سٹارٹ کریں گے پھر چلیں سٹارٹ کریں گے جی دیکھیں دیکلاریشن پہ آتے ہیں اور نورمل ریٹن فارم اوپن کیا پیٹس لیکٹ کر لیں گے 2016 اینڈ سلیکٹ ٹرانزکشن نوٹ آلاوڈ یعنی کہ آرریڈی ایک فائل اوپن ہے اور اس کے یہ دیکھیں نیچے ایک سو چوتھا چارڈ راکھ کے اندر اس کو ایڈٹ کر دیں گے اور ہم آئیں گے ایمپلوئیمنٹ پہ اور سیلری کے اوپر پھر پی ویجز کے اندر جو انکیس ٹیکس یا سولا کی سیلری ہے وہ ہم نے 1009 کے کور میں پھٹ کر دینی ہے تو ٹوٹل سیلری یہاں پھٹ کر دیں گے اور جو ٹوٹل اماؤنڈ ہوگا سیلری کا اور جو ایکزمٹیٹ اماؤنڈ ہوگی وہ ہم نے مینشن کر دینی ہے سیکنڈ والی کولم میں چار لاکھ اٹھائیزار کی انکی سیلری ہے اور ایکزمٹیٹ اماؤنڈ جو ہے اٹھائیز ہزار پانچسو اکتیس کا ہے کلکولیٹ کر دیں گے تو نیٹ اماؤنڈ آ جائے گی جو نارمل ٹیکس انکا بنے گا 399 کی ٹھیک ہے پھر آتے ہیں ٹیکس چارجیبل کے اوپر کمپوٹیشن کے اوپر آتے ہیں یہ دیکھیں 337 کا انکی اوپر ٹیکس امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور سترہ ہزار تینسو اسیون پہ جو ہیں انکی یہ پروفٹ ہیں جو بینک کی طرف سے ملے ہیں یہ آرڈی ہم نے پوٹ کیے ہوئے تو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کہاں ہے ڈیڈیکشن کے اندر سترہ آزار تینسو اسی جو ہے پروفٹ ڈیپس ہے 2016 میں ادھر ہی ہے ابھی ٹیکس اے پاس میں چینج ہوا ہوا تو یہ ہم نے یہاں کے مینشن کر دینا سترہ آزار تینسو پہ ہے ٹھیک ہے کلکولیٹ کر لیں اس کو اور اجسٹیبل ٹیکس کے اندر آکے اگر آپ کو کوئی اجسٹیبل ٹیکس ہیں تو آپ یہاں مینشن کر دیتے ہیں فکس این فائنل کے اندر آتے ہیں اور یہاں آکے ہم ریسرچ کریں گے پروفٹ اور ڈیپس کو پروفٹ لکھ کے ہم ریسرچ مار دیں گے دیکھیں جی 7B ہے اس پلس کے بٹن کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پہ آکے ہم لکھ دیں گے بینک نیچے مینشن کر دیں گے بینک اور جو بھی ہوگا بینک ہوگا اور ساتھ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بینک الحبیب لکھ دیا یہاں پہ اور پروفٹ جو پورے سال میں ہم نے لیا ہے 2016 میں اس کی اماؤنٹ لکھ دیں گے اور اس کے اوپر جو تیکس ڈیڈاک ہوا ہے وہ ہم نے مینشن کر دینا جو بینک کا سیٹیفیکیٹ ہوگا پروفٹ کا وہ ہم نے مینشن کر دینا جتنا ہے اس کے اوپر تیکس ڈیڈاک کیا ہوگا ٹھیک ہے کیلکولیٹ کر لیں گے اس کو یہ ہم نے کیلکولیٹ کر دیا کمپوٹیشن کے اوپر آتے ہیں اور کمپوٹیشن کے اوپر آنے کے بات دیکھیں 300 سنتیس ابھی بھی ٹیکس پے کرنا ہے تو یہ ہم پے کر دیں گے یہ سیلڈی کا جو سیلڈی کے اوپر ٹیکس ڈیڈاک ہوا ہوگا وہ ہم نے سیلڈی کے اوپر آکے ہم مینشن کر دیں گے اجسٹیبل ٹیکس کے اندر آتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کے علاوہ کوئی بھی ٹیکس ہے اجسٹیبل ٹیکس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا اس سیلڈی کے اوپر ہم نے اکسار الیکسر بنائے ہوئے تو آپ وہاں ٹیٹیل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم سیدھا سیمپلی جو چیزیں ہوں گی وہ ہم جا کے وہاں مینشن کر دیں گے یہ دیکھیں جیسے سیل فون کا ہے یہاں اگر کچھ سیل فون پر ٹیکس ڈیڈاک ہوا ہے تو آپ نے یہاں مینشن کر دینا ہے جس بھی سیمپلی آکے اوپر یہاں ٹیکس ڈیڈاک ہوا ہوگا تو ہم نے سیمپلی کیا کرنا ہے ہم نے ہمیں دفعے پر ٹیکس سے اکٹر می lokالا ہے پر میکنشن کر دیں گے پین ٹھیک ہے جی ویریفائی پین اور ویریفائی پین نمبر مینشن کر دیں گے یہ ویریفائی اوکے نہیں ہے تو آپ اگر پین بھول گئے تو اس کو ہم کلوز کرتے ہیں تو پین کو چینج کر دیتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے چینج پین ادھر آتے ہیں اور چینج کی پین دوبارہ سے جنریٹ کر دیتے ہیں اوکے اور دن واقفیس ایڈٹ کرتے ہیں فرم کو ویریفیکیشن پر دوبارہ آ جاتے ہیں یہاں آگے پین مینشن کر دیں گے جو ابھی ہم نے چینج کی تھی ٹھیک ہے ویریفائی پین نمبر مینشن کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے پاس اٹریبیوٹیٹ پر آ جاتے ہیں اٹریبیوٹ پر آنے کے بعد ریسیڈنٹ سٹیٹس کے اوپر آ کر ہم نے ریسیڈنٹ لکھ دیں گے اگر آپ نون ریسیڈنٹ ہے تو آپ نے نون ریسیڈنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے ریسیڈنٹ لکھ دیا دیٹا پہ آتے ہیں دیٹا پہ آنے کے بعد آپ ایک بار ساری چیزوں کو چیک پر لیجے گا اس کے بعد اس کو سیف پر دی جائے گا and then submit یہ submit ہوگا نہیں کیونکہ ہمیں ویل سٹیٹمنٹ الیکسے فائل کرنی پڑے گی دوہزار سولہ کے اندر الیکسے ویل سٹیٹمنٹ فائل کی جاتی تھی اس سب سے پہلے ہمیں ویل سٹیٹمنٹ فائل کرنی ہوگی موسیقی